ویلکم بیک ٹو بیل ریکیپ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے رویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ کو موی ایکسپلین اچھی لگتی ہے میری تو آپ چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی تو موی سٹارٹ ہوتی ہے 1899 سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فرویسر ایلکزینڈر نام کا جو اپنے کولیج میں ایک پرویلم سولف کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کا دوست آتا ہے اور اسے بولتا ہے جس پر ایلکزینڈر کو یاد آتا ہے کہ آج تو اس کی گل فرینڈ کے ساتھ اس کی ڈیٹ ہوتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکلتا ہے صدہ اپنے گھر جاتا ہے ہم اس کے گھر میں دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت سے الگ الگ اور چرکی انونشن کی ہوتی ہیں وہاں سے وہ اپنی گھڑی لیتا ہے اور کپڑے چینج کر کر صدہ بھاگتا ہے اسے میں اسے یاد آتا ہے کہ ایما نے اسے فلاور لانے کا بولا ہوتا ہے پھر وہ ایک فلاور شاہ پر رکھتا ہے پر وہاں پر اس کا دھیان ایک کار پر چلا جاتا ہے کیونکہ اس وقت کارز کا انونشن ابھی نہیں ہوا تھا تو یہ کارز بہت زریر نظر آتی تھی اس لئے وہ کار کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ کار چلنے لگتی ہے ایلکز وہاں پر بریک لگا دیتا ہے اور پھر وہ کار کا مالک وہ کار لے کر چلا جاتا ہے ایلکز اسی دھیان میں وہاں سے پھر چلا جاتا ہے اور اسے بھول لینا یاد نہیں رہتا جس خباب وہ پارک میں ایما کو دیکھتا ہے جو سکیٹنگ کر رہی ہوتی ہے ایما بھی ایلکز کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہ اس کے پاس آتی ہے اور اسے سے پھول مانگنا سٹارٹ کرتی ہے جس پر اب ایلکز کو یاد آیا کہ اس نے تو پھول لیے ہی نہیں تھے جس پر وہ اسے بتا دیتا ہے کہ وہ پھول لینا بھول گیا ہے پھر وہ دونوں پارک میں جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر ایلکز ایما کو ایک رنگ دے کر پرپوس کرتا ہے ایما بہت زیادہ خوش ہوتی ہے پر وہ زیادہ تر خوش نہیں رہ پاتے کیونکہ وہاں پر ایک لٹیرا آ جاتا ہے جو ان کو گھن دکا کر اس سے پیسے مانگتا ہے وہ لٹیرا ایلکز دے اس کی گھڑی اور اس سے پیسے لے لیتا ہے ایما اپنی رنگ پر چھپانے کی کوشش کرتی ہے پر اس نے اس کی رنگ دیکھ لی ہوتی ہے جس پھر وہ اسے رنگ مانگتا ہے اور اسے رنگ چھیننے کوشش کرتا ہے ایلکز بیچ میں آتا ہے اور ایلکز ایما کو بچانے کوشش کرتا ہے جس کی ہاتھا پائی میں ہی گولی چل جاتی ہے جو ایما کو لگ جاتی ہے اور ایما وہی پر مر جاتی ہے ایما کے مرنے کی وجہ ایلکز خود کو مانتا ہے کیونکہ اس نے اسے رنگ دی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چور اسے ورنگ لینے کوشش کرتا ہے اور وہ مر جاتی ہے اس کی وجہ سے ایلکس اب ٹائم ٹرائیول مشین بنانے کوشش کرتا ہے جس سے وہ واپس جا کر اس دن اسے ورنگ نہ دے اب ہمیں سال 1903 میں لے جایا جاتا ہے جہاں پر اب ہمیں دکھایا جاتا ہے چار سال ہو چکے ہیں ایلکس ابھی بھی اپنے گھر میں بند ہے اور ٹائم ٹرائیول مشین بنانے کے پوری کوشش کر رہا ہے اس کا دوست اسے بدعا کر بتاتا ہے کہ اسے اس کمرے سے باہر نکلنا چاہیے ایمہ کا مرنے میں اس کی کوئی بھی ایسی گلتی نہیں تھی اس نے کچھ بھی جانبوجھ کر نہیں کیا تھا وہ ایسے ہی لکھا تھا جس پر وہ اپنے دوست کو بولتا ہے کہ وہ ابھی یہاں سے جائے اور اگلے ہفتے آ کر اسے ملے پھر وہ اس کے ساتھ باہر جائے گا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد ایلکس اب تیار ہوتا ہے اور ایک گھڑی لیتا ہے وہ گھڑی لے کر اپنے بنائی ہوئی ٹائم میشین کے پاس آتا ہے جو اس نے چار سال کی محنت کے ساتھ بنا لی ہوتی ہے اور اس میں بیٹھ کر اسے دن کی ٹیٹ سیٹ کر لیتا ہے جس دن ایمہ کو گھڑی لگی تھی ایلکس اب اس ٹائم میشین کی مدد سے ٹائم میں واپس پیچھے آ جاتا ہے وہ وہاں پر پارک میں ایمہ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسے لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے شہر کی طرف وہ وہاں پر جا کر ایمہ سے بولتا ہے کہ آج تم بس گھر چلی جاؤ کل ہم پہ رہیں گے اور کل ہم بات کریں گے ابھی کے لیے تمہیں گھر جانا چاہیے جس پر ایمہ مان جاتی ہے اور اسے بولتی ہے پہلے مجھے وہ فول تو جو جو تم نے مجھے دینے کا وعدہ کیا ہوتا ہے ایلکس تو اسے وہاں پر کھڑا کر کر فولوں مالی دکان کے پاندر جاتا ہے پھول لینے کے لیے پر وہ پیچھے سے ایک گاڑی کے ساتھ ایمہ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ایمہ پھر سے مر جاتی ہے ایلکس بائی نکل کر یہ دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ آج کے دن وہ ایک لاکھ طریقوں سے بھی اگر ایمہ کو بچانے کوشش کرے گا تو ایک لاکھ طریقوں سے ایمہ کی موت ہوئی جائے گی اس کے بعد اب ایلکس ٹائم میں آگے جانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اس سے لگتا تھا کہ ٹائم میں آگے کسی نے ٹائم مشین بنائی ہوگی اور اس سے وقت کو چینج کرنے کا طریقہ بھی نکال لیا ہوگا اس لیے وہ سال 2030 میں چلا جاتا ہے جہاں پر لوگ بہت زیادہ ڈوانس ہو چکے ہوتے ہیں اور یہاں پر بڑی بڑی بیلڈنگز بن رہی ہوتے ہیں یہاں پر ایک لوگ یہاں پر انسان چاند پر رہنے کے لیے ایک پروڈجیکٹ سٹارٹ کر چکے ہوتے ہیں جہاں پر وہ چاند پر کلومنی بنا رہی ہوتے ہیں یہاں کے ٹکنالوجی دیکھ کر ایلکس فوز زیادہ حران ہوتا ہے پھر وہ وہاں سے ایک میوزیم کی طرف جاتا ہے تاں کہ وہاں سے وہ دیکھ پائے کہ ٹائم کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے وہاں پر وہ ایک ہولوگرام اے آئی سے ملتا ہے اے آئی ایلکس کو بتاتا ہے کہ وہ اس کا نام ووک ہے پھر ایلکس ووک سے پوچھتا ہے کہ ٹائم میں پیچھے آگے پیچھے جا کر ٹائم کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے جس پر وہ اسے بہت سارے ایرٹیکلز اور کومکس بوکس یہ سب دکھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ٹائم میں ابھی تک کوئی بھی پیچھے جید نہیں جا پایا اور نہ آگے چاہ پایا ہے کیونکہ ابھی تک ٹائم میشین کا انونشن نہیں ہو پایا ہے اور وہاں بتاتا ہے اس لئے اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی بھی جواب نہیں ہے پھر ایلکس سمجھ جاتا ہے کہ اسے اسنی سوالوں کے جواب کے لئے ٹائم میں اور آگے جانا پڑے گا اس لئے وہ وہاں سے سات سال اور آگے یعنی کہ دوزار سینتیس میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اب ایرٹ کے علاوات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہوتے دراصل جو انونشن انسان کر رہے ہوتے ہیں چاند پر کلونے بنانے کی وہ انسکسیسفل ہوتی ہے جس کی وجہ سے چاند ٹوٹ جاتا ہے اور اس لئے ایرٹ پر ہر وقت کم بار بار آتے رہتے ہیں یہ سب ایلکس کو سولڈر سمجھائی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر پھر سے ایک بکم با جاتا ہے اور زمین پھٹنا لگ جاتی ہے جس کے وجہ سے وہاں سے سولڈر باگ جاتے ہیں اور ایلکس بھی وہاں سے اپنے ٹائم مشین میں آ کر بیٹھ جاتا ہے ایلکس ٹائم میں اور آگے یا پیچھے جانے کوشش کرتا ہے پر اتنے میں وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور ٹائم مشین خود ٹائم ٹریول کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور وہ ٹائم میں کافی آگیا جاتی ہے جہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے زمین ایک بار تباہ ہو جاتی ہے اور وہاں سے اور وہ تباہ سے پھر ہریالی آنے شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد مشین ابھی بھی چل رہی ہوتی ہے پر ایلکس کو ہوش آتا ہے تو وہ مشین بند کر کر پھر سے بھی ہوش آ جاتا ہے اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلکس آٹھ لاکھ دوہزار ساس سو ایک میں آ جاتا ہے جو کہ اس کے ٹائم سے بہت زیادہ آگے تھا لکلز اس سے ریسکیو کرتے ہیں اور ایک لڑکی اس کا دھیان رکھتی ہے جس کے بعد ایلکس کو جب ہوش آتا ہے تو وہ اپنے پاس پڑے ہوئے کپڑوں کو اٹھا کر وہ پہن لیتا ہے تب وہاں پر ایک اور چھوٹا بچہ آتا ہے اس لڑکی سے بات کرنے کوشش کرتا ہے پر وہ لڑکا ایلکس کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایلکس اس کے پیچھے باہر نکلتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر اب لوگ زمین پر نہیں رہتے بلکہ پہاڑوں کے ساتھ لکڑیوں کے گھر بنا کر رہتے ہیں ایلکس یہ دیکھ کر بہت زیادہ حران ہوتا ہے کیونکہ اسے لگا کہ فیوچر میں لوگ اور زیادہ اڈوانس ہو چکے ہوں گے پر یہاں پر تولیلٹا تھا جس کے بعد وہاں کے لوگ ایلکس کو دیکھتے ہیں اور اس کے کپڑے اور اس کی بولی دیکھ کر وہ اسے مارنے کا فیصلہ کرتے ہیں پر وہاں پر ایک لڑکی جس نے ایلکس کو بچایا ہوتا ہے اور وہ ہی اس کی دیکھ بار کر رہی ہوتی ہے ماریا وہ آتی ہے وہ ایلکس کو بچاتی ہے وہ ایک ٹیچر ہوتی ہے اس لیے اسے ایلکس کی پراشن زبان انگلیش آتی ہوتی ہے اس لیے مارا کو سب لوگ بولتے ہیں کہ وہ ایلکس سے بات کرے ایلکس سے وہ بات کرتی ہے اور ایلکس سے پوچھتی ہے وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے جس پر ایلکس سے بتاتا ہے وہ ٹائم ٹریول کر کر پچھلے ٹائم سے یہاں پر آیا ہے مارا سمجھ جاتی ہے کہ اگر اس یہ بات تو انہوں نے اس نے اپنے لوگوں کو بتائی تو وہ ایلکس کو مار دیں گے اس لیے وہ اپنے لوگوں کو بولتی ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں اور یہ سب کچھ بول سکا ہے جس پر سب ہسنے لگ جاتے ہیں تب ہی ایک سیرن بجتا ہے جسے سن کر سب لوگ اپنے کشنیوں پر لیتے ہیں اور اپنے گھروں کے دروازے بند کر کر چھپ جاتے ہیں پھر گھر کے اندر ایلکس کے ساتھ کیون نام کا وہی بچہ ہوتا ہے جس دنے صبح سب قبیلے والوں کو بلوائے ہوتا ہے یہ مارا کا بھائی ہوتا ہے ایلکس کیون کو پھر اپنے وہ ٹائم کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے وہ اپنے گھڑی بھی دیتا ہے کیون کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے ایلکس کے ٹائم کی باتوں کا اس وجہ سے وہ اس کے بات سن رہا ہوتا ہے پر مارا تب ہی اسے سلا دیتی ہے اور پھر وہ دونوں باہر نکلتے ہیں ایلکس چاند کی طرف دیکھتا ہے جو اب کافی تکڑوں میں بکھڑ چکا ہوتا ہے کے بعد یہ دونوں وہی پر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں مارا کوئی کیون کی باتوں پر یقین ہوتا ہے اور مارا اسے بولتی ہے کہ ہم صبح ہوتے ہی تمہاری ٹائم میشین ڈونڈنے کے لیے نکل جائیں گے جس کے بعد وہ دونوں اسی جگہ پر سو جاتے ہیں پر رات کو سوتے ٹائم کیون کو جیب و گریب خواب آتے ہیں وہ خواب میں ایک سپید چہرہ اور ایک لوہے کا درونا سا شکل دیکھتا ہے جو اس پر حملہ کرتی ہے پھر فوراں اٹھ جاتا ہے اور نیچے اٹھتا جاتا ہے وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ کیون کو بھی ایسے ہی ڈریم آیا ہوتا ہے اور وہ بھی ڈر کے سو اٹھا ہوتا ہے جس پر مارا اسے واپس سلا دیتی ہے پھر مارا اسے بتاتی ہے یہاں پر ہر کسی کو یہ ہی کھا باتا ہے صبح ہوتے ہی مارا ایلکس کو ایک ایسے جگہ پر لے کر جاتی ہے جو ہاں پر پرانے وقت کی کافی لکھائی لکھی ہوتی ہے وہاں سا ہی مارا نے بھی انگلیش سکھی ہوتی ہے جس پر مارا ایلکس سے پوچھتی ہے کہ تم ٹائم آگے آیا کیوں آئے ہو جس پر ایلکس اسے بتاتا ہے کہ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے ہوتا ہے اس لئے میں ٹائم آگے آیا ہوں کافی زیادہ کہ ہم گزرے ہوئے وقت کو کیسے بدل سکتے ہیں اس کے بعد ایلکس پھر مارا اسے ایک جگہ پر لے کر جاتی ہے جہاں پر وہ اپنے بزرگوں کی یاد میں جاتے تھے پر باقی گاؤں والے بھی وہی پر ہوتے ہیں وہاں پر کیون بھی ہوتا ہے جس کے بعد ایلکس کو اس کی ٹائم مشین مل جاتی ہے وہ اپنے ٹائم مشین کے بعد جا کر وہاں سے نکل نہیں والا ہوتا ہے کہ مارا اسے بولتی ہے کہ تم میرے بھائی کو بھی یہاں سے لے جاؤ جس پر ایلکس اسے پوچھتا ہے ایسا کیوں ہے کہ میں وہاں اسے یہاں سے لے جاؤں جس پر وہ اسے بولتی ہے یہ بتانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے تم بس اسے یہاں سے لے جاؤ وہ یہاں پر سیف نہیں ہے وہ اسی وقت ایک سائرن بچتا ہے اور سارے گاؤں والے وہاں سے باہونا شٹارٹ کر دیتے ہیں مارا بھی اپنے بھائی کو بچانے کے لیے وہاں سے سپیڈ میں بھاگتی ہے اپنے بھائی کی طرف اس کے پیچھے ایلکس بھی بھاگتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہاں پر کچھ عجیب سے مونسٹر آ جاتے ہیں جو زمین کے نیچے رہتے تھے انہیں یہ سب موروکس بولتے تھے ایلکس موروکس کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے پر وہ پھر بھی کیون کو بچانے کے لیے ایک موروکس سے لڑ جاتا ہے وہ کیون کو بچا لیتا ہے پر اب وہ موروک ایلکس کے پیچھے لگ جاتا ہے ایلکس بھاگ کر ایک درخت پر چڑھنے کوشش کرتا ہے پر وہ موروک کیون کا ایلکس کا پاؤں پکڑ لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسی کے اوپر گر جاتا ہے پھر وہ اٹھتے ہیں اور وہ موروک ایلکس پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے پر تب ہی ایک اور سائرن بچتا ہے جس کے بعد وہ سارے موروکس زمین کے اور نیچے بھاگنے کے کوشش کرتے ہیں ان میں سے ایک موروک مارا کو پکڑ کر اپنے ساتھ زمین کے نیچے لے جاتا ہے ایلکس اسے بچانے کے پوری کوشش کرتا ہے پر وہ اسے نہیں روک پاتا بعد ایلکس سارے سب قبیلے والوں سے مارا کو بچانے کے لیے بولتا ہے پر ایک آدمی جسے ایلکس کی زبان آتی ہوتی ہے وہ ایلکس کو نہ کر دیتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا ہے رہا ہے ہمارے پہلے بھی کئی لوگوں کو موروکس لے کر چلے گئے ہیں اس لئے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے جس پر ایلکس انہیں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بولتا ہے پر وہ اسے بولتا ہے اگر کسی کو لڑنا ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے ایلکس پھر کیون کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ مارا کو موروکس ہیدھر لے کر گئے ہوں گے جس پر کیون اسے ایک کھنڈر میں لے جاتا ہے وہ نیچے جانے پر دیکھتا ہے کہ یہ وہی لیبری ہے جس میں وہ دوہزار تیس میں گیا تھا جہاں پر اسے ووک بھی ملتا ہے جو ابھی بھی پتہ نہیں کیسے پرچھلو تھا پھر ایلکس ووکس سے پوچھتا ہے کہ یہ موروکس کون ہیں ووکس سے بتاتا ہے پہلے دنیا میں بس ایک ہی پرکار کے انسان ہوتے تھے پر اب دنیا میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب تباہی ہوئی تھی وہ کچھ لوگ زمین کے اوپر تھے اور کچھ لوگ زمین کے نیچے تھے جو زمین کے اوپر تھے وہ تو ابھی بھی انسان ہے پر جو لوگ زمین کے نیچے چلے کے وہ اٹھول کر سورج ہیروشنی کو پرتاش نہیں کر سکتے تھے اس لئے وہ ایک مانٹر میں ایولو ہو چکے ہیں جنہیں ہم موروکس کے نام سے جانتے ہیں پھر ایلکس ووکس سے پوچھتا ہے کہ موروکس آخر کہاں رہتے ہیں جس پر ووکس سے ان کا ایڈریس بتا دیتا ہے پھر وہ وہاں پر چلا جاتا ہے کیون کے ساتھ اور وہ وہاں پر جا کر دیکھتا ہے کہ وہ ایک بڑا سمون جو وہ خواب میں سب دیکھتے تھے وہ وہی پر ہوتا ہے اور اسی میں سارے موروکس رہتے ہیں اس کے بعد ایلکس کیون سے بولتا ہے کہ تم یہاں سے اب واپس چلے جاؤ کر ایک مشاہل جلا دو جہاں جس سے مجھے پتا رہے کہ میں کس طرف واپس آنا ہے کیون اسے بتاتا ہے کہ مجھ سے تمہاری گری بھی ایک موروکس نے چھین لی تھی جس پر ایلکس بہت زیادہ حران ہوتا ہے کہ ایک موروکس کو اس کی گری کی کیا ضرورت ہوگی اب کیون اس گفا کے اندر جاتا ہے وہاں پر وہ چھپ کر دیکھتا ہے کہ وہاں پر کافی موروکس الگ الگ قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بیسیک ٹکنولوجی کا یوز کر رہے ہوتے ہیں جس سے اسے پتا جلتا ہے کہ ان میں ابھی بھی دماغ باقی ہے اس کے بعد وہ تھوڑا سا اور آگے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں پر ہر گفاہ دوسری گفاہ کے ساتھ کنیکٹ ہے اور وہ پھر ایک دھیر میں مارا کر لوکٹ بھی دیکھتا ہے جس کے بعد وہ ایک گھڑے میں گر جاتا ہے اور وہ سیدھا پانی اور مردہ لوگوں کی اڈیاں میں گرتا ہے جہاں پر وہ مرے ہوئے لوگوں کی اڈیاں دیکھ کے بہت زیادہ ڈرتا ہے اور وہاں سے باگنے کوشش کرتا ہے پر ایک موروک اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے پکڑ کر ایک تیہ کھانے میں بند کر دیتا ہے جہاں پر نیچے جانے پر اسے مارا بھی نظر آتی ہے جو قید ہوتی ہے ایک پنجرے میں الیکس اس سے بات کرنے کوشش کرتا ہے پر وہ اسے کوئی جواب نہیں دیتی جسے اسے سمجھا جاتی ہے کہ وہ کسی کے کنٹرول میں ہیں پھر وہ مر کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر ایک اور موروک نظر آتا ہے جس کا رنگ سفید ہوتا ہے یہ وہی موروک ہے جو اسے سپنے میں بھی نظر آتا ہے وہ باقی موروک سے کچھ ہلک تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ انسانوں کے جیسے دیکھ رہا تھا پر اس کا رنگ بہت زیادہ سفید تھا یہ موروک الیکس کے ساتھ اس کی زبان میں ہی بات کرتا ہے اور پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ جب چاند کے دو تکڑے ہوئے تھے تو ہم مورانس زمین کے نیچے آگئے تھے جس کے بعد ہم آزاروں سال بعد جب یہاں سے باہر نکلے تو ہم سے دو برتاش نہیں ہوئی تب سے ہم زمین کے نیچے ہی رہنا سٹارٹ ہو گئے میں باقی مورانس اور انسانوں سے الگ ہوں کیونکہ میں ان دونوں کو قابو کر سکتا ہوں اور میرے کہنے کی وجہ سے ہی وہ مورانس انسانوں کو کہتے ہیں جس کے بعد تو ایلکس اس کی پیٹ دیکھتا ہے جو بہت سے عجزیب ہوتی ہے اس کے بعد ایلیس اس مورٹ نوکتے بولتا ہے تم یہ سب نوکتے کیوں نہیں تم ایسا کیوں کر رہے ہو جس پر وہ گشن میں آ جاتا ہے اور وہ ایلکس کا گلہ پکڑ لیتا ہے اور ایلکس کو بولتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں میں تمہاری یادیں بھی دیکھ سکتا ہوں جس کے بعد وہ اپنی طاقت سے ایلیس کو فیوچر کی ایک جلک دکھاتا ہے جس میں وہ اور ماریا اور اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے اسی یہ دیکھ کر بہت ہران ہوتا ہے اور وہ سمجھ دیتا ہے کہ اسے یہ سب کچھ معلوم ہے کہ وہ اپنی پیار کو ہی بچانے کے لیے وقت میں آگے آیا ہوتا ہے جس کے بعد وہ اسے ٹائم مشین اس کی دکھاتا ہے جو وہاں پر ہی ہوتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ تم ٹائم مشین بنا کر کبھی بھی اپنے پیار کو نہیں بچا سکتے کہ پیرا ڈاکس کی طرح کام کرتا ہے یا ایک ٹائم لوپ کی طرح اگر تم اپنے پیار کو بچا لوگے تو تم کبھی بھی ٹائم مشین نہیں بنا ہوگے اگر تم نے ٹائم مشین کبھی بنائی نہیں تو تم واپس کیسے جاؤگے اور پھر تم ایما کو کبھی کیسے بچا سکتے ہو جب تم نے ٹائم مشین ہی نہیں بلائی اگر تم ٹائم مشین بناتے ہو اور واپس میں جا کر اسے چینج کرتے ہو تو تم کبھی ٹائم مشین نہیں بنا ہوئی یہ ایسے ہی چلتا رہے گا ہمیشہ اور وہ مورنک ایلکس کو بولتا ہے کہ تم اپنے ٹائم میں واپس جاؤ اور وہ اسے اس کی ٹائم مشین کے پاس جانے کے لیے بولتا ہے جس پر ایلکس جا کر اپنے ٹائم مشین سٹارٹ کرتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی وہ مورنک اینڈ اسے اس کی گڑی واپس کرنے کے لیے اس کے پاس آتا ہے جس کے بعد ایلکس اسے پکڑ کر اسی ٹائم مشین میں گھیچ لیتا ہے اور اس سے لڑنا سٹارٹ کر دیتا ہے پر مورنک کا پلٹا یہاں پر بڑی ہوتا ہے وہ اور ایلکس کو مارنا سٹارٹ کر دیتا ہے پر ایلکس تب ہی ایک میٹر ٹائم مشین کے میٹر کو مکہ مارتا ہے جس سے وہاں سے گیس نکل دیا جس کی وجہ سے مورنک ٹائم مشین سے باہر گر جاتا ہے ایلکس تب ہی ٹائم مشین چلو کر دیتا ہے موروک نے ایلکس کا گلہ پکڑا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ اندر ہوتے ہیں پر وہ وہاں خود باہر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ٹائم گزر جاتا ہے اور وہ وہی پہ مر جاتا ہے پر اس کے ہاتھ سے اسلامت ہوتے ہیں اب ایلکس کی ٹائم میں کافی آگیا چکا ہوتا ہے جس کے بعد وہاں پر دیکھتا ہے کہ اب انسان ختم ہو چکے ہیں اور دنیا پر بس مورو اس کی عقومت ہے اب وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے پیار کو تنہیں پچھا پائے اب اس کے لوگوں کو بچا سکتا ہے اس لئے وہ ٹائم میں واپس اسی جگہ پر جاتا ہے اور ایلکس وہاں پر آ کر ٹائم مشین کو چالو کرتا ہے اور اپنی گھٹی وہاں پر گئے ٹائم مشین کے گیر میں پسا دیتا ہے جس کے بعد وہ مارا کو وہاں سے لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کے بعد وہاں سب وہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں پر ٹائم مشین سے ایک بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹائم آٹھ سے ہونے والی ساری ویوز ٹائم ہوتی ہے جو مورانگز کے جسم سے آر پار ہو کر انہیں ٹائم میں پہلے والے مورانگز کی طرح ہی مار دیتی ہیں اور وہاں پر اس وجہ سے سارے مورانگز اب ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور ایلکز کے پاس اب اس کی ٹائم مشین بھی نہیں ہوتا اور وہ اب مارا سے پی پیار کھنے لگ جاتا ہے اس وجہ سے وہ وہیں پر رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے جس کے بعد وہ وکر کی مدد سے وہاں کے لوگوں کو پڑھانا سٹارٹ کرتا ہے اور کیون اور مارا کو اس جگہ پر لے کر آتا ہے جہاں پر کافی سال پہلے اس کا گھر ہوتا تھا دوسرے طرف اسی سین کے پیلڈر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ایلکز کا دوست سال 1903 میں اس کے وقیعہ ویوادی کے مطابق ایک ہفتے بعد وہ وہاں پر آتا ہے اور اسے وہاں پر نہیں پاتا ایلکز کے کام والی اسے بتاتی ہے کہ ایلکز ایک ہفتے سے یہاں سے گائب ہے یہاں پر بھی ہوگا وہ خوش ہوگا جس کے بعد ایلکز پاہی نکل کے ونڈو سے کیپ ٹربیوٹ کے طور پر ایلکز کے گھر کی طرف پھینکتا ہے اور یہاں پر ہی موئی سٹارٹ ہوتی ہے دوستو آج کی موئی کا ایکسپلیشن یہی تھی اگر آپ کو موئی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کو اس آل بھی اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں